السلام علیکم دوستو منزل یا کسی شعبے کا تعاین بہت ضروری ہے مثلاً آپ کو کمپیوٹر کے کسی شعبے میں کام کرنا ہے یا پرنٹنگ کے یہ سوچنا کہ دنیا میں اتنے کام دندے ہیں میں کچھ بھی کرلوں گا یہ نقصان دے ہے وہ کس طرح؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک حکایت سن لیجئے ایک شخص چار خرگوش لیے جا رہا تھا ایک جگہ وہ چاروں خرگوش اس کے ہاتھ سے نکل گئے اور ہر خرگوش الگ سمت میں بھاگا اب وہ شخص پہلے سیدھی طرح بھاگنے والے خرگوش کو پکڑنے کے لیے بھاگا مگر جلد ہی تھک کر اپنی جگہ واپس آ گیا اسی طرح باقی تین کو بھی پکڑنے کی کوشش کی مگر تھک کر جلد ہی لوٹ آتا وہ اپنی جگہ کھڑا ہاں پھی رہا تھا کہ ایک سمجھدار شخص وہاں سے گزرا ماجرہ پوچھا تو اس نے ساری بات بتا دی وہ شخص کہنے لگا کہ اگر تم اپنی طوانائی ایک خرگوش کو پکڑنے میں خرچ کرتے تو اسے پکڑنے میں کامیاب بھی ہو جاتے لیکن تم نے اپنی تھوڑی تھوڑی قوت چاروں کو پکڑنے پر لگا دی اور تمہارے ہاتھ ایک بھی خرگوش نہیں آیا اگر ہم اپنی منزل تے کر لیں گے تو راستہ بھی مل جائے گا اور پھر ہم اسی راستے پر چلنے کے تقاضے پورے کریں گے تو کوئی امیدیں ہم بھی اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے اصل میں نوجوانوں کی زندگی میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب انہیں عملی زندگی میں قدم رکھنا ہوتا ہے اس لیے کچھ نوجوان پہلے ہی سے غور و فکر اور مشورے سے اپنی منزل کا تعین کر لیتے ہیں پھر اسی راستے پر چلتے ہیں جو منزل کی طرف جاتا ہے اس کو منزل کی تلاش یا کیریئر پلاننگ کہا جاتا ہے ایسے نوجوان اپنی منزل کو پانے میں اکثر کامیاب ہو جاتے ہیں جبکہ بعد نوجوان اس حوالے سے کچھ سوچنے کی بھی زہمت نہیں کرتے چنانچہ اپنی منزل بھی مقرر نہیں کر پاتے پھر جب انہیں عملی زندگی میں قدم رکھنا ہوتا ہے تو ان کی پریشانی دیکھنے والی ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں کدھر جائیں آخر میں ایک اہم بات ایک کل وہ ہے جو آج کے بعد آئے گا اس کے لیے تو سب سوچتے ہیں اور ایک کل وہ ہے جو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آئے گا جسے آخرت کہتے ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے بھی سوچئے